بسم اللہ الرحمن الرحیم دیمینجر گروپ پری ایسٹیٹ اینڈ کنسٹیکشن کمپنی کی طرف سے السلام لے ناظرین جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ایک بٹھے پہ آیا ہوں تو آج میرے بہت ہی اچھے دوست جانے والے ان کی انٹر وقتن فقتن مارے پاس جاتی رہتی ہیں ایم ون کا مارکہ ہے ان کا بٹھے کا نام وغیرہ اور یہ کس جگہ پہ آیا یہ چودری حسنین صاحب سے کوشتے ہیں یہ ہی ہمیں بتائیں گے کیونکہ یہ جگہ بتا سکتے ہیں مجھے تو انہوں نے لیکیشن دی تھی تو میں اس لیکیشن پر پہنچ گیا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے میں جب بھی نیا کام شروع کرتا ہوں چھانبین پہلے کر لیتے ہیں بجائے کے بعد میں کرنے کے ہم کوشش کرتے ہیں اچھے اچھا مٹیریہ لگا کے دیں تو اس لیے میں آج ان سے بات کرنے آیا ہوں ہیٹ ہمیں چاہیے وہ بیجیں تو اسی طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں ہیٹ تیار کس طرح ہوتی ہے اور پکائی کس طرح ہوتی ہے پہلے سنین بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جگہ کونسی ہے اور بٹھے کا نام کیا ہے بسم اللہ بٹھے کا نام ہے کھڑی برکس کھڑی برکس کے نام سے بٹھا ہے اور بیسک ہمارے جو آجیریہ ساب کا یہ بٹھا ہے مشہور زمانہ بڑے کافی عرصے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں بٹھوں کا جدی پوچھتی ہمارا کام ہے تو باقی کیا نام ہے نائنٹ بنا رہے ہیں اچھی انٹ بنا رہے ہیں یہ تو ہو گیا کھڑی برکس کے نام پر بٹھا ہے انکام بان کا مارکے کے انٹ لیتے ہیں وہ انٹ جو ہے وہ آڈر آپ کو کرتے ہیں تو بے ہم میں بھی دیکھوں گا ہمارے ناظرین بھی دیکھیں گے سب سے پہلے آپ نے چاہے پینی ہے اچھا ہم نے رکھی ہوئی ہے خالص دودھ کے آپ کو چاہے پھلائیں گے اس کے بعد پھر آپ کو انٹیں بھی دکھائیں گے کہ انٹیں بہلے بنتی کیسے ہیں لیبر کیسے بنا رہی ہے پھر وہ جب برائی کرتی ہے بٹھے کے اندر وہ کیسے لگاتے ہیں پھر جلائی ہوتی ہے اس کے بعد نکاسی ہوتی ہے اس میں تین چار کٹا گریہ ہوتی ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں اس میں اول کھنگر چانٹ دوم اور ٹوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو آپ کا ریٹ بھی ہم بتائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو کہنا میں نے ساری چیزوں کا کہنا میں نے گائیڈ لینگ کریں جنہیں پہلے چوزی صاحب سے چائے پیتے ہیں کہتے ہیں خالص دودھ یہ تو چوزی صاحب تو کہہ رہے ہیں مگر خالص دودھ جو ہے وہ تو کٹے کو نصیب نہیں ہوتا یہ ہمیں کہہ رہے ہیں خالص دودھ کی چائے پھلاتے ہیں چلو ایسیوائیڈ دیکھ لیتے ہیں نہیں آپ کو دیرہ بھی دکھائیں گے بین صاحب کا جو ہندہ ساتھ ہی دیرہ بھی ہے پہلے تعرف کہا رہے ہیں آپ کا نام بھائی منیر احمد نام ہے میں ادھر انچارج ہوں ماشاءاللہ مانڈی بہالدین اچھر ہے میرے زلہ مانڈی بہالدین اچھا اچھا چلو بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملکے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو انٹیوی تکھاتے ہیں جہاں سے تیار ہو رہی ہیں باقی معاملات بھی دیکھتے ہیں پہلے چائے پیتے ہیں ماشاءاللہ جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں چوزی صاحب نے چائے مگا لی ہے تو ایک بڑی اچھی بات مجھے لگی ہے میں پتھے پہ پہنچا ہوں تو یہاں پہ یلطاف صاحب بیٹھے ہیں جی یلطاف صاحب کہتے ہیں کہ میں پی ٹی وی میں رہا ہوں میں نے کافی عرصہ کام کیا ہے تو میں نے کہا کوئی کلام سنائیں گے آپ انہوں نے کہا بلکل سناتے ہیں تو چلو ساتھ ساتھ چائے بھی پیتے ہیں تو تعالیٰ صاحب کی کوئی کلام ان سے سنتے ہیں جی یلطاف بھئی آپ سنائیں گے ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی کیا بارا قیامت سے پہلے قیامت ہے یارو میرے سامنے میری زندگی لٹے گی وہ پردے کے آگے میں پردے کے پیچھے نہ وہ آئے آگے نہ میں جاؤں پیچھے وہ پردے کے آگے میں پردے سے پیچھے نہ وہ آئے آگے نہ میں جاؤں پیچھے نہ میں جاؤں پیچھے وہ آگے بڑھے گے تو کچھ بھی نہ ہوگا میں پیچھے ہٹوں گا تو دنیا ہسے گی ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی کیا بات ہے جب بہت شکریہ ادھر سے محابت کی دشمن ہے دنیا کہیں دو دلوں کو ملنے نہ دے گی نہ ملنے نہ دے گی ادھر میری زندگی تماشا بنے گی ادھر ان کی زندگی قیامت اٹھے گی ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی بہت شکریہ جاتا ہے بہت شکریہ جاتا ہے بہت شکریہ جاتا ہے بڑی مہربانی مدہ آگیا جناب اب چائے پیتے ہیں ملکے ماشاءاللہ جی چائے بہت مزہدار تھی چائے پینے کے بعد میں آگیا ہوں پنجابی میرے خیر شروع کارگلے چاچا جی بھی کہندے نے پنجابی بولو زیادہ ہونے اسی آگیا میں کہا دیکھئیے کیڑی ہیں مجھان میں نے دو دپل آیا یہ ہونٹا انہوں دکھانے یہ تارف آپے بکران ہے گاؤں آنے دیسی مجھ آگے بنی آجی مجھ آگے بنی آجی مجھ آگے بنی آجی چلو جی آگے چال دیں ماشاءاللہ جی بڑا اچھا لگیا تارڈنٹ دے رہے تھے آ کے اپڑا کی نام آجی رانہ سنیم سان رانہ سنیم سان اچھا ماشاءاللہ اچھا یہ پانیدہ سسٹم آجی یہ پانیدہ کوئی بہر کی تا یا کچھ جی بہر ہے اچھا اچھا ادھر دکھاؤ جی ماشاءاللہ پٹھے تے آئے ہیں پرانیاں یادنا تازگیاں ہو گئی ہیں کسے وقت ممی دنگر سنگر خیسی جا ماشاءاللہ ساڈیال تے زیادہ اس وقت جسول میں آیا اچھا اچھا چلی تگڑی مجھ جیڑی آنا اس وقت پانجی سو تینے زار دیں جی ٹھیک ہے انتیاز ٹھیک ہے جیڑی کو ساڈی کو مجھا نہیں دس بھی دن ہے چار چار لاکھ بہت من频 اللہ تعالی نصیف کرے لی ماشاءاللہ مجھے افنا منس چار چار لاکھ ماشاءاللہ بہت گانا جڑی کے لئے منس مجھے ماشاء اللہ جی جس طرح ہم اسے دیکھ ساکتے ہیں جی ڈنگر رکھے گائے ہیں یہ جرسی نسل ہے جرسی نسل ہے یہ چکوال تو جناب آلدی ہے ساڑھے لاکے علسائی والدی گائے جی ڈیڈیڈی زیادہ مشہور ہے یہ دو دو دشو دیگر زیادہ دڑھے ہیں یہ مادنی ہے کہ دو دشو دیگر ضرورت دیا ہے یہ دو دو دشو دیگر کوشنے سے کیا ہے بچے کیا ہے بچے ان کے لیے کے لیے ایک سال دی بچے ہیں بچے ان کے لیے بچے نے مسئلہ نگام دیا انہوں نے مسئلہ دیگر لیا دیا انہوں نے مسئلہ دیا وزیٹ کریا یہ تھے اٹہ تیار ہو رہی ہیں کیونکہ پٹھے دے دیں تو نٹا کس طرح تیار ہو رہی ہے نکاسی کس طرح ہوں جی یہ کتہ اچھا رکھے آجی یہ کتہ اچھا رکھے آجی یہ کتہ اچھا محنود ہیں نہ پتا لوگانے دے نام رکھے رہے ہیں اے کڑھی نسل دا اے جرمن نیکن اچھا اچھا بندہ سنگوں اندر نہیں آن جندا اے راتے ٹائم کٹتا تینے کو جن اچھا اچھا یہ کتہ آجی کنی بفا ہے کہ اندر راتے ٹائم آ اے کس اندر نہیں آن جندا ہوئے ہوئے اے رکھا جی کہ کٹ آگے جی کٹ آگے یہ مالی رکھا ہے مجھا مال اچھا اچھا چل اجی ہن چال دیں ہن اٹان دن دست دیں دیرے دا باہر آگئے جی دیرے دا باہر آگئے جی دیرے دا باہر آگئے جی دیرے دا بچے آگئے جی چھوٹے پیستے کتے ہیں جوڑی دیرہ دکھاؤ جی اس میں ہے ماشاءاللہ زیادہ پچھیدے رکھ dat باہر آگئے جلری لیکن خوبصورت